نیا آئی بین سیڈن حاصلہ سچائی تو یہ ہے کہ ان کے نام پر کبھی وچار ہی نہیں ہوا حالانکہ رام دیو کے قریبی نے سرکار کے منٹرہ پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ آخر کیندر نے میڈیا میں بابا کو پدنپورسکار دے جانے کے خبروں کا کھنڈن کیوں نہیں کیا آئیے سیدھے رکھ کرتے ہیں ہمارے سے یوگی نیراج کپتا کا نیراج تو پھر ہوا کیا دیکھیں تیجسوی ہم ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں کہ رام دیو کے نام پر کبھی وچار نہیں ہوا دراصل پدما آوارڈز کا جو پروسس ہے جو پرکریہ ہے وہ ایک لمبی پرکریہ ہے جو ستمبر سے شروع ہو جاتی ہے اس پرکریہ کے تحت کئی لوگوں کے نام آتے ہیں الگ الگ جگہوں سے تو جو میڈیا کے اندر جو خبریں چپی تھی اس میں 148 لوگوں کو پدنپورسکار دیے جانے کی چرچہ تھی جبکہ پدنپورسکار آخر کار 104 لوگوں کو دیے گئے جو آخری لسٹ پوتی ہے اس میں جو نام فائنل کیے جاتے ہیں ان میں گریہ منترالے کی طرف سے ایک ایک شخص کو فون کر کے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کیندر سرکار کی طرف سے پدما آوارڈ دیا جا رہا ہے یعنی پدمشیری دیا جا رہا ہے پدم بھوشن یا پدم بھوشن کیا آپ اس پرکریہ کو لینا چاہتے ہیں آپ کو کوئی آبتی تو نہیں ہے اس کنفرمیشن کے بعد وہ لسٹ فائنل کی جاتی ہے تو جو آخری لسٹ تھی 104 ناموں کی وہ ان 104 ناموں میں بابا رام دیو کا نام نہیں تھا یعنی گریہ منترالے کی طرف سے انہیں کبھی فون کر کے یہ نہیں پوچھا گیا کہ آپ کا نام آخری لسٹ میں ہے اور آپ کیا لینا چاہتے ہیں ایسا نہیں ہوا ہے لیکن اس سے پہلے ان کے نام پر چرچہ ہوئی ہوگی نام بہت لوگوں کے آتے ہیں جیسا میں نے بتایا اور بابا رام دیو نے خود یہ مانا تھا کہ انہوں نے جو اپنا فرسٹ ریاکشن دیا ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ پدما آوارڈ نہیں لینا چاہتے وہ انہوں نے میڈیا ریپورٹ کے آدھار پر دیا ہے اس لیے انہوں نے جو بھی کوئی لیٹر اگر امیچے کو لکھا ہے تو وہ میڈیا ریپورٹ کے آدھار پر ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کا نام فائنل لسٹ میں رہا اور پھر اسے ہٹایا گیا یعنی کہ نیراج یہاں پہ پیشکش نہیں کی گئی تھی منترالے کی طرف سے بابا رام دیو کو جہاں تک پدما پروسکار کی بات ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن بابا رام دیو نے یہاں پہ باقائنا فون کر کے ان سے پوچھتا ہے کہ ایک ایک شخص پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو یہ عبار دیا جا رہا ہے یہ پروسکار دیا جا رہا ہے آپ کو کوئی آقتی تو نہیں ہے یہ پیشکش دری منترالے کی طرف سے نہیں کی گئی تھی لیکن اس سے پہلے ان کا نام کسی اس طرح پر آیا ہوگا وہ سکروٹنائز ہوتے ہیں وہ بہت سارے نام آتے ہیں فائنل لیسٹ 104 ناموں کو جیسے جو تھی اس میں بابا رام دیو کا نام نہیں تھا بلکل نیرہ جانکاری کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ تو تمام اٹکلیں تھیں چرچہ میں ضرور رہا ہوگا نام لیکن یہاں پہ آدھیکارک طور پر منترالے کی طرف سے کبھی کوئی پیشکش کی ہی نہیں گئی تھی تو سوال یہ بن رہا ہے کہ پھر آکر بابا رام دیو نے کس بناہ پر یہاں پہ گری منتری کو اپنا چواب پھیجا